نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو دو مقاصد کے لئے پیدا کیا پہلا مقصد وما خلقت الجن والانسا الا لیاعبدون کہ انسان میری عبادت کرے اور دوسرا مقصد انی جاعلن فی الارض خلیفہ کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو عبادت اور خلافت یہ وہ دو کام ہیں جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق قول اور عمل عقیدہ اور اخلاق اختیار کرنا اس کا تعلق پوجہ اور پرستش کی تمام اقسام یعنی نماز روزہ زکاة حج ذکر تلاوت تسبیح دعا توبہ استغفار نظر منت قربانی ان پر بھی ہوتا ہے اور اسی عبادت کا اطلاق انسانی زندگی کے ان تمام امور اور تمام اعمال پر بھی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا اور پسند کے مطابق کیے جائے لہذا پوجہ اور پرستش بھی اللہ کے لیے ہے اور اطاعت اور بندگی بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے اسی کو اللہ کی عبادت کہا جاتا ہے اور یہ عبادت ساری زندگی مطلوب ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَتْيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آجائے یقین سے مراد موت ہے یہی وہ عبادت ہے جس کے لیے تمام انبیاء آئے انہوں نے اپنی قوموں کو یہی دعوت دی يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہٍ غَيْرُ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْدَنِبُ التَّاغُوتِ ہم نے ہر امت اور ہر قوم میں انبیاء بھیجے رسولوں کو بھیجا اس حکم کے ساتھ کہ وہ اپنی قوم کو یہ دعوت دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور تاغوت سے اجتناب کریں اور یہی اقرار ہر مؤمن ہر نماز میں کرتا ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں لہٰذا یہ عبادت اللہ کو مطلوب ہے انسانوں سے کہ انسان میری ہی پوجہ اور پرستش کرے میرے ہی حکم کی اطاعت اور تابداری اختیار کرے میری نافرمانی سے اجتناب کرے دوسرا کام خلافت کہ اللہ رب العالمین کے احکام اور قوانین کو اس زمین پر عملاً قائم رائج اور نافذ کرے یہ کام انبیاء نے سر انجام دیا اور انبیاء کے بعد اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف تنہاونا عن المنکر یعنی تم نیکی کا حکم دوگے تم برائی سے روکوگے لہٰذا اللہ کی نیابت کرتے ہوئے اللہ کے احکام کی تنفیظ اس کو رائج کرنا اس کو زمین پر عملاً قائم کرنا یہ ہے وہ خلافت کا کام جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے یہ عبادت اور خلافت اس کے لئے اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کی زندگی عطا کی اور اسی زندگی کو ذریعہ امتحان قرار دیا کہ میں اس انسان کا امتحان لوں گا اس دنیا کے اندر کہ آیا یہ میری عبادت کرتا ہے میرے خلافت کا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا اللہ دی خلق الموت والحیات لیابلوکم ایوکم احسن عمل اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا تاکہ وہ تم کو آزمائے کون تم میں بہترین عمل کرنے والا ہے لہٰذا مطلوب عبادت اور خلافت ہے اور یہ عبادت اور خلافت اسی دنیا کی زندگی میں مطلوب ہے لہذا اس دنیا کی زندگی کے ذریعے انسان کا امتحان ہو رہا ہے کہ آیا اس ذمہ داری کو وہ پورا کرتا ہے یا پورا نہیں کرتا اللہ رب العالمین نے جو عمر عطا کی ہے اگر یہ طویل عمر ہو جائے تو ان مراحل پر مجتمل ہوتی ہے پہلا مرحلہ لڑکپن ہے دوسرا مرحلہ جوانی ہے تیسرا مرحلہ وہ دیر عمر اور آخری مرحلہ بڑھا پا ہے انہی مراحل سے گزر کر ایک انسان زیادہ سے زیادہ زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور کوئی اس سے پہلے بھی چلا جاتا ہے اس میں پہلا مرحلہ لڑکپن پندرہ سال تک کی جو عمر ہے یہ تو وہ عمر ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے کوئی حکم اس کے اوپر لاغو نہیں کیا لیکن اس عمر کے بعد جب جوانی شروع ہوتی ہے تو اصل عمر کا آغاز اسی عمر سے ہو جاتا ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کہ چالیس سال تک کی عمر اس میں انسان قوت میں ہوتا ہے طاقت میں ہوتا ہے صلاحیت میں ہوتا ہے یہی پیک ٹائم ہے یہی اصل عمر ہے کہ جس میں انسان اپنے مستقبل کے لیے کچھ کر سکتا ہے ہمارے دنیا کے یہ مشاہدہ ہے بچپن میں ابتدائی پڑھائی ہوتی ہے اس کے بعد کالج اورنسٹری کا دور چلتا ہے تکمیل تعلیم کے بعد انسان معاش کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور چالیس سال تک کی جو عمر ہوتی ہے اس میں وہ برپور کمائی کرتا ہے اور پھر اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے اسی طریقے سے عبادت اور خلافت کے یہ کام بھی پندرہ سے چالیس کے درمیان برپور انداز میں کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد بیماری زوف اور کمزوری کا دور شروع ہوتا ہے جو پچپن سال کی عمر تک چلتا ہے گویا یہ پندرہ سال کا جو عرصہ ہے یہ وارننگ ہے کہ اے انسانوں اپنی زندگی پر غور کرو اپنی پچھلے اعمال پر غور کرو اور اگر اس میں کوئی کوتا ہی ہوئی ہے اپنی اصلاح کر لو اسی عمر میں بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہاتھ اور پیر میں وہ قوت اور طاقت نہیں رہتی بیماریاں گھیر لیتی ہیں گویا کہ یہ وارننگ ہے کہ تم کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتے ہو اب تمہارے پاس وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے پچپن سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اور انسان آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے اس کی مصروفیات کم ہوتی چلی جاتی ہیں چلنا پھرنا اور اسی طریقے سے باہر کے ماحول سے وہ آہستہ آہستہ الگ ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ بستر پر لگ جاتا ہے اور پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ بالآخر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ وہ پوری زندگی ہے اور اس زندگی میں اصل ٹائم وہ پندرہ سے چالیس سال کا عرصہ ہے لہذا ہر انسان کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے اس کی زندگی کیسے گزری کیسے گزر رہی ہے اگر کمزوری ہے اگر اس میں جہے قفلت بھی ہے ابھی رجوع الاللہ اختیار کر لے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے اپنی فکر کر لے تب کہیں جا کر کے وہ اپنے لئے آخرت میں کچھ کمائی بھیج سکتا ہے اور اگر لاہو لعب میں اور دنیا داری میں یہ ساری زندگی گزار دی تو آخرت میں سوائے خسارے کے کچھ کام نہ آئے گا اور اسی بات کو سورہ عصر میں بیان کیا کہ زمانی کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے یعنی ان کو یہ خسارہ نہیں ہوگا جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی ان چار صفات سے متصف لوگ ہی آخرت میں کامیاب قرار پائیں گے اور جو ایمان نہ لائے اور جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے جنہوں نے عبادت اور خلافت کی ذمہ داری پوری نہیں کی تو یہ اس امتحان میں ناکام ٹھہریں گے اور قیامت میں پھر ان کے ساتھ سخت محاسبہ ہوگا لہٰذا یہ عمر اس عمر کی قدر کی جائے یہ عمر در حقیقت سرمایہ ہے اب یہ آپ پر ہے اس سرمایے سے اپنے لیے کچھ کماتے ہیں کچھ تجارت کرتے ہیں یا اس سرمایے کو لہو لعب میں ضائع کرتے ہیں اور اس کی دوسری مثال ایسے ہے کہ یہ دنیا کی زندگی برف کی مانند ہے جیسے برف پگلتی چلی جاتی ہے ویسی انسانی عمر پگلتی چلی جا رہی ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور کامیاب تاجر وہ ہے جو اپنے برف کو صحیح ٹائم پر فروغ کر کے اس سے نفع حاصل کر لے اسی طریقے سے کامیاب انسان وہ ہے جو اس جاتی عمر کو کم ہوتی عمر کو اس کو جو ہے سنبھال لے اور اس میں ایسے اعمال کر جائے جو آخرت میں اس کے لیے نفع کا سبب بن جائے تب کہیں جا کر کے کامیابی مقدر ہوگی اقول قولی هذا واستغفر اللہ لولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین